دیکھئے بھئی کتاب پر بھئی گزشتہ سبق میں اسباب مناصرف میں سے ہم ترکیب کے بارے میں پڑ رہے تھے تو ترکیب سے کیا مراد ہے صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ ترکیب اسے کہتے ہیں کہ دو یا زیادہ کلموں کا مل کر جڑ کر ایک ہی کلمہ بن جانا اور اس کے اندر کوئی جز حرف نہیں ہونا چاہیے من غیر حرفیت جز ان کسی جز کے حرف ہونے کے بغیر دو یا زیادہ کلموں کا مل کر ایک کلمہ بن جانا لیکن ان میں سے کوئی جز حرف نہیں ہونا چاہیے لہذا ان نجم اور بصریون جیسے لفظ جب یہ علم ہو وہ اس سے نکل گئے کیونکہ ان نجم کے اندر الفلام حرف جو ہے وہ ایک جز ہے اور نجم جو اسم ہے وہ دوسرا جز ہے تو دیکھو اس کا ایک جز حرف ہے اور اسی طرح بصریون اس کے اندر بھی ایک بصرا شہر کا نام ہے اور ایک یا ہے نسبت والی اور یہ بھی حرف ہے تو دیکھو ان نجم اور بصریون کے اندر ایک جز حرف ہے اور انہوں نے تو کیا قید لگائی کہ حرف نہیں ہونا چاہیے لہذا ان نجم اور بصری کے ذریعے اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ دیکھو یہ علم بنتے ہیں اور ان میں ترکیب بھی ہے ان نجم میں ایک حرف ملا اور ایک اسم ملا اور بصری کے اندر بھی ایک اسم ملا اور ایک حرف ملا تو ترکیب بھی ہے اور علمیت بھی ہے تو اس کو غیر انصراف کا سبب ہونا چاہیے لیکن یہ دونوں تو منصرف ہیں بھئی یہ دونوں منصرف ہیں تو کہتے ہیں یہ اشکال نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے بتلا دیا کہ وہ ترکیب ایسی ہو جس میں کوئی ایک جز بھی حرف نہ ہو اور ان دونوں میں تو ایک جز حرف ہے بھئی اور پھر بتلایا تھا کہ ترکیب کی شرط جو ہے علمیت ہے علم ہونا چاہیے بھئی کیوں علم کیوں ہونا چاہیے میں نے وجہ بتلائی تھی کہ وجہ یہ کہ ترکیب میں دو دو کلمیں ملتے ہیں جڑتے ہیں تو اگر یہ علم نہیں ہوں گے تو پھر یہ دوبارہ الگ ہو جائیں گے جڑے ہیں اور پھر کیا ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے تو لہٰذا اس میں زوال کا خطرہ ہے اس ترکیب کے زوال کا خطرہ ہے کہ ترکیب اس میں سے ختم ہو جائے گی دونوں جز علیدہ علیدہ ہو جائیں گے تو اس لئے علمیت کی شرط لگا دی کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ بقدر الامکان تغیر و تبدل سے محفوظ ہوتا ہے علم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی تو جب دو لفظوں کو جوڑ کر ایک کلمہ بنایا اور پھر کسی کا نام رکھ دیا اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جیسے بعلبکہ یہ اصل میں دو کلمے تھے ایک بعلن اور ایک بکن بعلن بودھ کا نام تھا اور بکن اس علاقے کا کوئی بڑا آدمی تھا یا کوئی بادشاہ تھا تو ان دونوں ناموں کو ملا کر شہر کا نام رکھ دیا گیا بعلبکہ اور اس میں میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ دو جز جب مل گئے تو پہلے کلمہ کا جو آخر تھا جیسے بعلبکہ میں پہلا کلمہ کیا ہے بعل اس کا آخر لام ہے اور وہ لام اب آخر نہیں اب وہ بیچ میں آ گیا اور درمیان میں اعراب نہیں آتے تو اب اعراب یہاں نہیں آئے گا بعلبکہ کی لام پر بلکہ بکہ کی کاف پر اعراب آئے گا اور پہلا کلمہ جو ہے بعل اس کا آخری کلمہ مبنی علی الفتح پڑھیں گے بعلبکہ دیکھو لام مبنی علی الفتح ہے بھئی تو یہ مرقب مناصرف ہے بھئی اور یہ غیر منصرف ہے بھئی اس میں ایک علمیت ہے ایک ترکیب ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے جانی بعلبکہ دیکھا رفع پڑا اور بغیر تنوین کے کیونکہ غیر منصرف ہے اور حالتیں نسبی جری میں کاف پر فتحہ پڑھیں گے رأیتو بالا بکہ مررتو بی بالا بکہ انہوں نے علمیت کی شرط لگائی لیا امانہ من الزوالی تاکہ زوال سے یہ محفوظ ہو جائے یعنی یہ ترکیب زائل نہ ہو پھر ختم نہ ہو زوال سے محفوظ ہو جائے اس لئے کیونکہ علم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی تو پھر اس کی وجہ سے اس کے اندر قوت آ جائے گی میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ یہ جو اسبابیں مناصرف ہیں یہ اسم کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں اور اسم کے اندر اصل ہے منصرف ہونا تو منصرف ہونے سے نکالا اور کیا بنا دیا غیر منصرف تو اس کے لئے کوئی قوی سبب چاہیے ضعیف سبب اسم کو اپنی اصل سے نہیں نکال سکتا تو اس لئے سبب قوی چاہیے اور ترکیب کے اندر جب علمیت آئے گی اب یہ ترکیب مضبوط ہو گئی پختہ ہو گئی اب جدا نہیں ہوگی اب اس میں قوت آ گئی اب یہ سبب بنے گی غیر انصرف کا اور اسم کو نکال دے گی اپنی اصل سے اور دوسری اور تیسری شرط اس کے اندر یہ تھی کہ اس ترکیب کے اندر اضافت بھی نہیں ہونی چاہیے اور اسناد بھی نہیں ہونا چاہیے اضافت والی ترکیب بھی نکل گئی بسلن عبداللہ عبداللہ کسی کا نام رکھ دیا گیا اب اس میں ترکیب بھی ہے لفظ عبد الگ ہے لفظ اللہ الگ ہے دونوں کو ملایا اور جوڑ کر کسی کا نام رکھ دیا لیکن اس میں اضافت ہے بھئی اور یہ جو اضافت ہے یہ تو غیر انصرف کے منافی ہے مضاف جو ہے اگر وہ غیر منصرف ہو تو اضافت کے بعد اب وہ کسرہ اس پر آ سکتا ہے اور حالانکہ غیر منصرف پر تو تنوین اور کسرہ نہیں آ سکتے لیکن اضافت اور علی فلام کے آنے کے بعد پھر غیر منصرف پر بھی کسرہ آ جاتا ہے تو پھر بعض علماء فرماتے ہیں یہ منصرف ہی بن گیا جبکہ بعض فرماتے ہیں منصرف تو ابھی نہیں بنا لیکن منصرف کے حکم میں ہو گیا ہے تو اضافت کیا ہے غیر انصرف کے منافی ہے لہٰذا یہ جو عبداللہ علم ہے یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے کیونکہ شرط پوری نہیں ترکیب بھی ہے علمیت بھی ہے لیکن ہم نے کیا کہا تھا اضافت اور اسناد نہیں ہونا چاہئے اور عبداللہ کے اندر تو اضافت ہے بھئی اور پھر صاحب جامی نے فرمایا تھا کہ اضافت جو ہے اضافت مضاف کو منصرف کر دیتی ہے یا منصرف کے حکم میں کر دیتی ہے تو مضافلے کے اندر وہ غیر انصرف کا سبب بن جائے یہ ممکن نہیں ہے ایک ہی چیز ہے اضافت مضاف میں وہ کس چیز کا سبب بنے منصرف ہونے کا یعنی غیر منصرف کو بھی منصرف بنا دے اور مضافلے میں منصرف کو کیا بنا دے غیر منصرف یہ نہیں ہو سکتا مضاف کو وہ منصرف بنا رہی ہے اور مضافلے کو وہ غیر منصرف بنا رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا بھئی لہٰذا وہ ترکیب اضافت والی نہیں ہونی چاہیے اور نیز اسناد بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ جب دو لفظوں کے درمیان اسناد آئے گا تو وہ جملہ بن جائے گا اور جملہ تو مبنی ہے بھئی حتیٰ کہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ مبنی الاصل ہے آپ نے پڑھا ہے مبنی الاصل تین چیزیں ہیں فیل ماضی فیل امر اور تمام حروف بھئی تو یہ تین مبنی الاصل ہیں جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جملہ بھی مبنی الاصل ہے تو لہٰذا اسناد بھی نہیں ہونا چاہیے ان دو لفظوں کے درمیان جن میں ترکیب آئی ہے بھئی کیونکہ اسناد اس کو مبنی بنا دے گا اور مبنی وہ تو معرب کے مقابل ہے بھئی وہ تو ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا کیونکہ ہماری بحث معرب کے بارے میں چل رہی ہے کیونکہ غیر منصرف یہ معرب کی قسم ہے بھئی اور نیز انہوں نے یہ وجہ بھی بیان کی تھی کہ اسناد جب آئے گا جملہ بنے گا اور جملہ جب کسی کا نام رکھا جاتا ہے تو وہ دراصل کسی خاص واقعی کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے جیسے ایک شخص لکڑیاں جنگل سے لے کر آیا اور اس کی بیوی نے جب وہ لکڑیوں کو کھولا تو اندر سے سامپ نکل آیا تو اس نے کیا کہا تَعَبْبَتَ شَرْرَن کہ اس نے یعنی میرے خامند نے شر کو بغل میں اٹھا لیا شر کو یعنی اس کو تو علم ہی نہیں تھا اس نے شر کو اپنے بغل میں اٹھا لیا تھا تو پھر یہ اس آدمی کا نام ہی پڑ گیا نام ہی اب لوگ اس کو پکارتے ہی کس طرح تَعَبْبَتَ شَرْرَن تو یہ جملہ ہے تَعَبْبَتَ فیل ہے ہوا زمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے اور شرن مفعول بھی ہی ہے تو اس نے شر کو بغل میں اٹھایا اب یہ جملہ اس واقعے پر دلالت کر رہا ہے اگر اس کے اندر تبدیلی کی جائے گی تو ہو سکتا ہے پھر یہ اس واقعے پر دلالت نہ کرے اس لئے بھی وہ اعلام جو اسنات پر مشتمل ہوتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی پھر اس کے بعد اشکال ذکر کیا تھا صاحب جامی نے ایک اور اس کا جواب دیا تھا اشکال یہ کہ انہوں نے ولا اسنادین کی قید تو لگا دی کہ اسناد نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لفظ مبنی بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے مبنی اسی طرح کہتے ہیں یہ قید بھی لگانی چاہیے تھی کہ وہ جو مرقب ہے اس میں سے کوئی جز سوت نہیں ہونی چاہیے سوت سواد ووہ لمبیتا سوت آواز کو کہتے ہیں کہ کوئی جز سوت بھی نہیں ہونا چاہیے اور وہ ترکیب حرف عطف کو متضمن ہو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کیا قید لگانی چاہیے تھی کہ اسناد بھی نہ ہو اور اس میں کوئی جز سوت بھی نہ ہو اور وہ ترکیب کسی حرف عطف کو بھی متضمن نہ ہو تاکہ سی بوائے اور خمسطہ عشرہ جیسے الفاظ نکل جائیں سی بوائے ہی میں نے بتایا تھا سی بوائے ہی اسی طرح نفط وائے ہی نفط نون فا طوا ہے طوا کے اوپر زبر ہے نفط وائے ہی میں نے بتایا تھا ان دونوں کے اندر یہ جو وائہ آخر میں آ رہا ہے یہ آواز ہے یہ سوت ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے ہاں سیب کا معنی ہے سیب ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے سیب وائہ اس میں دیکھو دو جز ہیں پہلا جز اسم ہے اور دوسرا جز وائہ جو ہے وہ سوت ہے اور یہ مرقب بینائی ہے اس کے دونوں جز مبنی ہیں سی با دیکھا پہلے جز میں با مبنی علی الفتح ہے اور وائہ ہی دوسرا جز جو ہے مبنی علی القصرہ ہے اس کو ہر جگہ اسی طرح پڑھیں گے جانی سی بوائے ہی رائی تو سی بوائے ہی مرر تو بھی سی بوائے ہی اسی طرح جانی نفط وائے ہی رائی تو نفط وائے ہی مرر تو بھی نفط وائے ہی تو نفط وائے یہ اس میں بھی دوسرا جز سوت ہے اور نفط یہ کوئی خاص قسم کا تیل ہے خاص قسم کا روغن ہے اس کا نام ہے بھئی تو لہٰذا مصنف کو کیا قید لگانی چاہیے تھے کہ ترکیب میں دوسرا جز سوت نہیں ہونا چاہیے یہ قید بھی لگانی چاہیے تھی تاکہ سی بوائے اور نفط وائے جیسے الفاظ نکل جائیں اور نیز یہ قید بھی لگانی چاہیے تھی کہ وہ ترکیب کسی حرف عطف کو متضمی نہ ہو جیسے خمسطہ عشرہ یا ستتہ عشرہ کسی کا نام رکھ دیا جائے اب خمسطہ عشرہ اصل میں کیا تھا خمسطوں و عشرون پھر یہ وعشرون کے اندر چھوپ گیا اور دونوں جزوں کو ملا دیا گیا تو کیا بن گیا خمسطہ عشرہ اور اس کے دونوں جز مبنی علالفتہ ہیں اب یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے تو دیکھو ترکیب بھی ہے علمیت بھی ہے لیکن یہ ایک حرف کو متضمین ہے اس لئے مبنی ہے جب مبنی ہے تو یہ ہماری بحث سے خارج جب خارج ہے تو اس کے لئے قید کو ذکر کرنا چاہیے تھا بات سمجھ میں آ رہے ہیں تو صاحب جامی نے اس کا جواب دیا کہ بھئی اسی کتاب میں آگے چل کر مبنیات کا ذکر آئے گا یہ معرب کا بیان چل رہا ہے پھر مبنیات کا بیان آئے گا تو مبنیات کے اندر صاحب کافیہ یعنی علامہ ابن حاجب رحم اللہ وہ ہمیں بتلائیں گے کہ سی بوے جیسے الفاظ اور خم ستہ عشرہ جیسے الفاظ مبنی ہیں تو وہاں چل کر یہ بتا دیں گے کہ یہ دونوں مبنی ہیں اس لئے یہاں نہیں ذکر کیا کہ وہیں بتانا کافی ہے طالب علم کو وہیں سے پتا چل جائے گا جبکہ اسناد اسناد سے بھی وہ لفظ مبنی بن جاتے ہیں یہ پوری کتاب میں انہوں نے کہیں ذکر نہیں کیا تھا اس لئے اس ورہ سے یہاں ان کو ولا اسنادن کی قید ذکر کرنا پڑی بات سمجھ میں آگئے اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں الالف ونون المعدودتان من اسباب منع الصرف تسمیان مزیدتین لئنہما من الحروف الزوائد آج اسباب مناصرف میں سے الف نون مزیدتان کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھئی الف نون مزیدتان نام سے ہی پتہ چل رہا ہے وہ filt اور نون جو ضائد ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ضائد ہوتے ہیں کلمے کے آخر میں آتے ہیں ضائد ہوتے ہیں اور یہ غیر انصراف کا سبب بنتے ہیں جیسے عمران دیکھو آخر میں الف نون مزیدتان ہے عمران غیر منصرف ہے ایک علمیت ہے اور ایک chambers مزیدتان ہے اس کے آخر میں اسی طرح عثمان یہ بھی غیر منصرف ہے ایک علمیت ہے اور ایک علف نون مزیدتان ہے اسی طرح سلمان سلمان کے آخر میں بھی یہ علف نون مزیدتان ہیں تو علف نون مزیدتان یہ غیر انصراف کا سبب بنتے ہیں لیکن اس کی شرط ہے بھئی دیکھئے پہلے ذرا متن متن دیکھ لیں کہتے ہیں امتن ذرا حل کر لیں کہتے ہیں یاد رکھو یہ علف نون جو ہے غیر انصراف کا سبب بنتا ہے لیکن یہ کبھی کبار اسم میں آتا ہے اور کبھی صفت میں آتا ہے اسم میں آئے تو اس کی شرط الگ صفت میں آئے تو اس کی شرط الگ تو اسم میں آئے تو اس کی شرط الگ اور صفت میں آئے تو اس کی شرط الگ صفت کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لو صفت وہ اسم جو کسی مبہم ذات پر دلالت کرے جس میں وصف بھی ملہوز ہو صفت کسے کہتے ہیں وہ اسم توجہ سے سنو اسم اور صفت یہ دو چیزیں آ رہی ہیں اسم کے اندر الگ شرط ہے صفت میں الگ شرط تو صفت کسے کہتے ہیں اسم کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لو تو صفت یاد رکھو یہ صفت اور اسم یہ ایک دوسرے کے مقابل ہے جو یہاں ذکر ہو رہے ہیں صفت سے مراد وہ اسم ہے جو کسی ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے اور ساتھ کوئی وصف بھی ملہوز ہوتا ہے صفت کسے کہتے ہیں وہ اسم جو کسی ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے اور ساتھ اس کے کوئی وصف بھی ملہوز ہوتا ہے جیسے زاربن زاربن سے کون مراد ہے زید عمر بکر خالد نہیں کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے کوئی بھی ذات تو یہ ذات مبہم پر دلالت کر رہا ہے البتہ ہوگی کوئی ذات جس میں زاربیت والا وصف ہوگا پٹائی کرنے والا وصف اس کی صفت ہوگا بھئی تو یہ کسی ذات پر دلالت کر رہا ہے اور وہ ذات غیر معین ہے اور نیز صرف ذات پر دلالت کر رہا ہے یا اس میں زاربیت کا وصف بھی ملہوز ہے وصف بھی ملہوز ہے کہ وہ ذات کیسی ہے اس میں زاربیت والی صفت ہے بھئی اسی طرح مضروبن مضروبن ایک ذات پر دلالت کر رہا ہے معلوم ہے کوئی ذات ہے جو مضروب ہے لیکن صرف ذات ہے یا اس کے ساتھ مضروبیت والا وصف بھی ملہوز ہے مضروبیت والا وصف بھی ملحوظ ہے معلوم ہو وہ ذات موصوف ہے مضروبیت کے ساتھ کہ اس کی پٹائی کی گئی ہے تو وصف کسے کہتے ہیں وصف وہ اسم ہے جو دلالت کرتا ہے کسی ذات پر اور اس میں کوئی وصف بھی ملحوظ ہوتا ہے جیسے ذارب اور مضروب یہ کس پہ دلالت کر رہے ہیں ذات مبہم پر اور ساتھ وصف بھی ملحوظ ہے ذارب میں کونسا وصف ہے ذاربیت والا اور جو مضروب ہے اس میں تو یاد رکھو یہ جو ذارب اور مضروب ہیں یہ ذات معل وصف پر دلالت کرتے ہیں ذات بھی ہے اور ساتھ وصف بھی ملحوظ ہے ذارب کا کیا مانا کوئی ذات ہے اور وصف کونسا ہے ذاربیت والا کہ وہ پٹائی کرنے والا ہے اور مضروب ان کوئی ذات ہے اور ساتھ وصف بھی ہے کونسا وصف کہ مضروبیت والا وصف اس ذات کے اندر ہو اسی طرح احمر احمر کا کیا مانا سرخ معلومہ کوئی چیز ہے کوئی ذات ہے اور وصف بھی ملحوظ ہے کہ کس رنگ کی ہے سرخ رنگ کی ہے اور اسی طرح ابیز ابیز کا کیا معنی سفید معلومہ کوئی ذات ہے اور ساتھ وصف بھی ملحوظ ہے کہ سفید رنگ کی ہے تو اس کو کہیں گے صفت اور ایک ہے اس میں محض ایک اس میں محض ہے اس میں محض وہ ہے جو صرف ذات پر دلالت کرتا ہے وہاں کوئی وصف ملحوظ نہیں ہوتا جیسے رجل رجل کا معنی آدمی یہ رجل دیکھو ایک ذات پر دلالت کر رہا ہے لیکن کوئی وصف ملحوظ نہیں اسی طرح فرس ہے فرس کا معنی گھوڑا بھائی یہ ایک ذات پر دلالت کر رہا ہے لیکن ساتھ کوئی وصف ملحوظ نہیں تو گویا اسم کی دو قسمیں بن گئیں ایک اس میں محض ہے اور ایک صفت ہے ایک اس میں محض یعنی جس میں وصف ملحوظ نہیں اور وہ اسم جس میں وصف ملحوظ ہے اس کو صفت کہتے ہیں تو گویا دو قسمیں ہو گئیں ایک اسم اور ایک صفت اسم سے کیا مراد اسم محض جس میں وصف ملحوظ نہ ہو اور صفت سے کیا مراد وہ اسم جو ذات معل وصف پر دلالت کرے بات سمجھ میں آگئی تو یاد رکھو الف نون مزیدتان جو ہیں اسم میں آئے تو اس کی شرط الگ ہے صفت میں آئے تو شرط الگ ہے کیا شرطیں ہیں آپ کو بتلائیں گے کہ الف نون مزیدتان اگر اسم میں آئیں تو اس کی شرط علمیت ہے وہ علم ہونا چاہیے جیسے عمران عمران اسم ہے بھئی تو عمران دیکھو اسمِ الف نون مزیدتان ہیں اور اس کی شرط بھی پوری ہے کہ علم بھی ہے تو یہ غیر انصراف کا سبب بنے گا تو عمران غیر منصرف ہے دو سبب کیا ایک علمیت اور ایک الف نون مزیدتان بھئی تو اسم کے اندر الف نون آئے تو اس کی کیا شرط ہے کہ وہ علم ہونا چاہیے جیسے عمران عثمان سلمان وغیرہ بھئی لہٰذا لہٰذا ہدایت النہ میں ایک اور مثال بھی انہوں نے ذکر کی ہے جیسے سعدان بھئی کہتے ہیں سعدان یہ منصرف ہے یہ اسم ہے ایک پودے کا نام ہے ایک پودے کا نام ہے اسم ہے لیکن شرط نہیں پوری ہم نے کیا کہا تھا اسم کے اندر اگر الف نون آجائے تو شرط کیا ہے علمیت سعدان علم نہیں ہے آپ کہیں گے بھئی پودے کا تو نام ہے یہ تو علم ہے نہیں بھئی نہیں مثلا ایک پودہ میرے پاس لگا ہوا ہے تو میں آپ کو بتلاتا ہوں ہازا سعدان یہ کیا ہے سعدان پودہ ہے دوسرا ایک طرف لگا ہے میں کہتا ہازا سعدان یہ بھی سعدان پودہ ہے تیسرا ایک لگا ہے میں نے کہا ہازا سعدان یہ بھی کیا ہے سعدان معلوم ہوا یہ اسم ہے علم نہیں توجہ ہے علم تو وہ ہوتا ہے جو کسی معین ایک ذات پر دلالت کرے اور یہ تو میں ہر پودے کو سعدان کہہ رہا ہوں معلوم ہوا یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ اسم ہے لہذا سعدان یہ منصرف ہے اس کے اندر علف نون مزیدتان تو ہیں لیکن یہ اسم کے اندر علف نون مزیدتان ہیں اور اس کے اندر شرط کیا تھی علم ہونا چاہیے اور یہ تو علم نہیں لہذا یہ سعدان منصرف ہے جبکہ اگر صفت کے اندر علف نون مزیدتان آئے تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنس فعلانتن وزن پر نہیں آنی چاہیے اگر الف نون مزید تان بھئی صفت کے اندر آئے تو شرط کیا ہے کہ فعلانتن وزن پر اس کی مؤنس نہیں آنی چاہیے لہذا ندمان ندمان کا معنی ہے ہم نشین بھئی ہم مجلس جو مجلس میں آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا کہیں گے وہ ہے ندمان بھئی آپ کا ہم نشین آپ کا ہم مجلس بھئی تو ندمان یہ صفت ہے یہ ذات مال وصف پر دلالت کر رہا ہے یعنی ایسی ذات جو آپ کے ساتھ ہم نشین ہے ہم مجلس ہے تو ندمان کیا ہے صفت ہے اور صفت کے اندر شرط کیا کہ اس کے مؤنس فعلانتن وزن پر نہیں آنی چاہیے حالانکہ ندمان کی مؤنس ندمانتن آتی ہے لہذا یہ منصرف ہے شرط پوری نہیں اس میں وصف بھی ہے الف نون مزید تان بھی ہیں یہ وصف ہے نا وصف بھی ہے اور الف نون مزید تان بھی ہیں لیکن اس کے مؤثر ہونے کی شرط کیا تھی اس کے مؤنس فعلانتن نہیں آنی چاہیے اور اس کی مؤنس تو فعلانتن آتی ہے تو یہ الف نون غیر انصرف کا سبب نہیں بنیں گے یہ منصرف ہے تو بعض علماء نے شرط لگائی کہ اس صفت کی مؤنس فعلانتن نہیں آنی چاہیے یعنی عدمی شرط لگائی کیا شرط لگائی؟ الف نون مزید تان اگر صفت کے اندر آئیں تو شرط کیا ہے؟ کہ اس کی مؤنس فعلانتن نہیں آنی چاہیے دیکھو عدمی شرط لگائی جبکہ بعض علماء اس کے اندر وجودی شرط لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الف نون مزید تان اگر صفت میں آئیں تو شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنس فعلان وزن پر آنی چاہیے کس وزن پر؟ فعلان وزن پر آنی چاہیے تو دیکھو انہوں نے وجودی شرط لگائی تو ان کے نزدیک بھی ندمان منصرف ہے ان کے نزدیک بھی ندمان منصرف ہے کیوں منصرف ہے؟ کیونکہ انہوں نے کیا شرط لگائی؟ اگر الف نون مزید تان صفت میں آئے تو شرط کیا ہے؟ اس کی مؤنس فعلان وزن پر آنی چاہیے حالانکہ ندمان کی مؤنس تو ندمانتن آتی ہے ندمان تو نہیں آتی بھئی تو ان کی شرط بھی پوری تو بعض علماء وجودی شرط لگاتے ہیں بعض علماء عدمی شرط لگاتے ہیں عدمی شرط والے کیا فرماتے ہیں؟ کہ اگر اگر الف نون صفت کے سیغے میں آئیں تو وہ تو اس کی مؤنس فعلانتن نہیں آنی چاہیے وہ عدمی شرط لگاتے ہیں اور بعض علماء کیا شرط لگاتے ہیں؟ کہ اس کی مؤنس فعلان آنی چاہیے یہ وجودی شرط لگاتے ہیں بعض سمجھ میں آگئی اب ذرا ترجمہ دیکھئے مطن کا کہتے ہیں الالف و النون ان کا نتافس من الالف و النون اگر یہ دونوں کسی اسم میں آئیں فشرطہ العلمیت تو اس کی شرط جو ہے علمیت ہے یعنی علم ہونا چاہیے وہ کا عمران جیسے کہ عمران ہے بھئی او صفت فنت فاؤ فعلانت یا صفت کے اندر اگر آئیں تو فعلانت منتفی ہونا چاہیے یعنی فعلانت وزن پر اس کی مؤنس نہیں آنی چاہیے یہ بعض علماء فرماتے ہیں وقیلا وجود فعل اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ فعلہ کا وجود ہونا چاہیے یعنی اس کی مؤنس کس وزن پر آئے؟ فعلہ وزن پر آئے بھئی فعلہ کا وجود ہونا چاہیے فعلہ پایا جائے یعنی اس کے مونس فعلہ آئے بھئی آگے دیکھئے مطن مطن بھئی وَمِن سَمَّا اور اسی وجہ سے وَمِن سَمَّا اور اسی وجہ سے اختلف فی رحمانہ اختلاف کیا گیا ہے رحمان کے اندر بھئی وَمِن سَمَّا سَمَّا یاد رکھو یہ اس میں اشارہ ہے یہ جگہ کے لیے آتا ہے یہ لازم و ذرفیت ہے جگہ کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہے وہاں بھئی وہاں سَمَّا ایک تو سُمَّا ہے نا سا کے زمَّا کے ساتھ وہ حرف عطف ہے اور سمَّا سا کے فتحہ کے ساتھ یہ اس میں اشارہ ہے مکانِ بعید کے لیے بمانے وہاں بھئی وہاں پھر یاد رکھو اس کے ساتھ کبھی کبار گولتا بھی جوڑ دیتے ہیں سَمَّا تَ اس تا پر بھی فتحہ پڑتے ہیں اور کبھی وقت کی صورت میں وہ ہاں سے بدل جاتی ہے سَمَّا اور کبھی لمبی تا بھی جوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ سَمَّا تَ توجہ ہے سَمَّا تَ اور پھر وہ بھی وقف کے حالت میں ساکن کبھی پڑھ دیتے ہیں سَمَّة تو سممہ کے ساتھ کبھی گولتا ملاتے ہیں اور کبھی لمبیتا اور اس پر بھی فتحہ پڑتے ہیں تو لہٰذا کبھی بغیر تا کے ہوگا کبھی تا کے ساتھ ہوگا کبھی آئے گا سممہ کبھی گولتا کے ساتھ سممتا کبھی لمبیتا کے ساتھ سممتا اور یہ گولتا بھی حالت وقف میں ہاں سے بدل جاتی ہے سممہ بھئی سممہ تو یہ مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے کلام عرب میں بھئی تو کہتے ہیں ومن سممہ اور اسی وجہ سے اختلف فی رحمانہ اختلاف کیا گیا ہے رحمانہ کے اندر کس کے اندر رحمان بھئی رحمانہ کے منصرف اور غیر منصرف ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے بعض علماء فرماتے ہیں یہ منصرف ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ غیر منصرف ہے وجہ اس کی یہ بھئی کہ یہ رحمان کا لفظ یہ صفت ہے اور یہ خاص ہے اللہ تعالی کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کے لئے یہ وصف استعمال کرنا جائز نہیں رحمانہ کی تو ممنص آتی نہیں ہے یہ خاص ہے کس کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ تو لہٰذا جب یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے تو نہ اس کی ممنص فعلانتن وزن پر آتی ہے اور نہ فعل وزن پر بات سمجھ میں آگئی نہ اس کی ممنص رحمانتن آتی ہے اور نہ رحمہ آتی ہے بھئی تو جن علماء کی شرط کیا تھی کہ صفت کے اندر اگر علف نون مزید تان آئے تو شرط کیا ہے کہ اس کی مؤنس فعلانتن نہیں آنی چاہیے تو شرط پوری ہے رحمانہ کی تو مؤنس آتی نہیں ہے تو جب مؤنس ہی نہیں آتی تو فعلانتن وزن پر بھی نہیں آئی جب نہیں آئی تو یہ کیا ہوا ان کے نزدیک غیر منصرف اور بعضوں کے نزدیک شرط کیا تھی کہ فعلان وزن پر مؤنس آنی چاہیے وہ شرط یہاں پوری نہیں کیونکہ اس کی تو مؤنس آتی ہی نہیں ہے لہٰذا ان کے نزدیک منصرف ہے تو کہتے ہیں وَمِنْ سَمَّخْتُ لِفَ فِي رَحْمَانَ اور اسی وجہ سے اختلاف کیا گیا ہے رحمانہ کے اندر بھئی رحمانہ میں اختلاف ہے بعض علماء کیا فرماتے ہیں منصرف ہے بعض کیا فرماتے ہیں غیر منصرف جو منصرف فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا کیونکہ اس کے مؤنس رحمانہ تن وزن پر نہیں آتی تو ان کی شرط پوری تو یہ غیر منصرف اور جو کہتے ہیں کہ یہ منصرف ہے کہ چونکہ اس کے مؤنس فعلہ وزن پر نہیں آتی تو ان کی شرط پوری نہیں جب شرط پوری نہیں تو یہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گا یہ علف نون اور لہٰذا یہ منصرف ہے عبارت پر نظر ہے مطن مطن ہم حل کر رہے ہیں وَمِنْ سَمَّخْتُ لِفَ فِي رَحْمَانَ اور اسی ورہ سے رحمانہ میں اختلاف کیا گیا ہے دُونَ سَكْرَانَ وَنَدْمَانِن لیکن سکرانہ اور ندمانین میں اختلاف نہیں سکرانہ اور ندمانین میں اختلاف نہیں کیونکہ اس میں دونوں کی شرطیں پوری ہیں دونوں کی شرطیں پوری ہیں سکرانہ کی معنی سکرا آتی ہے سکرانہ تن نہیں آتی تو جنہوں نے شرط کیا لگائی تھی کہ فعلانہ تن نہیں آنی چاہیے ان کی شرط بھی پوری سکرانہ کی مونس سکرانہ تو نہیں آتی اور جنہوں نے شرط لگائی تھی کہ فعلہ وزن پر مونس آنی چاہیے ان کی شرط بھی پوری ہے کیونکہ سکرانہ کی مونس سکرہ آتی ہے توجہ ہے بعضوں نے کیا شرط لگائی تھی عدمی کہ فعلانہ تو نہیں ہونا چاہیے تو سکرانہ تو نہیں آتا اور بعضوں نے وجودی شرط لگائی تھی کہ فعلہ وزن آنا چاہیے سکرہ آنا چاہیے اور سکرہ کی مونس بھی کیا ہے سکرا آتی ہے تو دونوں کی شرط پوری تو سکرانہ میں اختلاف نہیں یعنی یہ بالاتفاق غیر منصرف ہے اور ندمان میں نے ابھی بیان کر دی تفصیل اس کی ندمان بالاتفاق منصرف ہے یہ کب جب ندمان بمانے ہم نشین کے ہو ہم نشین بھئی اس کا ایک معنی نادم بھی ہے یعنی شرمیندہ وہ بیان کریں گے جب یہ نادم کے معنی میں نہ ہو بلکہ کس معنی میں ہو ہم نشین کے معنی میں ہو تو اس وقت یہ بالاتفاق منصرف ہے کیوں؟ کیونکہ دونوں کی شرطیں پوری نہیں ہیں پہلے گروہ نے کیا شرط لگائی تھی؟ کہ اس کی معنی فعلانتن نہیں آنی چاہیے اور ندمان کی معنی ندمانتن آتی ہے ان کی بھی شرط پوری نہیں اور دوسرے گروہ نے کیا کہا تھا؟ کہ فعلہ وزن پر معنی ندمانت آنی چاہیے ان کی بھی شرط پوری نہیں کیونکہ اس کی معنی ندمانتن نہیں آتی بلکہ ندمانتن آتی ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کی بھی شرط پوری نہیں ہوئی لہٰذا یہ منصرف پہلے گروہ نے کیا کہا تھا اس کے معنیس فعلانتن نہیں آنی چاہیے حالانکہ اس کے معنیس فعلانتن آتی ہے دوسرے گروہ نے کیا کہا تھا اس کے معنیس فعلانت آنی چاہیے لیکن اس کے معنیس فعلانت نہیں آتی تو دونوں میں سے کسی کی بھی شرط پوری نہیں تو یہ الف نون مزیدتان غیر انصراف کا سبب نہیں بنیں گے اور یہ ندمانین یہ منصرف ہے بالاتفاق سکرانہ غیر منصرف ہے بالاتفاق اور ندمانین منصرف ہے بالاتفاق اور رحمانہ کے اندر اختلاف ہے بعض فرماتے ہیں کہ یہ منصرف ہے اور بعض فرماتے ہیں یہ غیر منصرف ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ رحمانہ کا لفظ پورے کلام عرب میں بغیر الافلام یا بغیر اضافت کے کبھی استعمال ہی نہیں ہوا معلوم ہوا یہ صرف لفظی اختلاف ہے بھئی یہ کیا ہے صرف لفظی اختلاف ہے کہ رحمانہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے ورنہ تو پورے کلام عرب میں جہاں بھی رحمان لفظ استعمال ہوا ہے یہ الافلام کے ساتھ ہوا ہے یا اضافت کے ساتھ بھئی یاد رکھو یہ آپ کو شارعہ جامی بتلائیں گے کہ رحمان یہ صفت ہے ذات باری تعالیٰ کی اور یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ صفت استعمال کرنا جائز نہیں اور ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی یہ صفت جہاں بھی استعمال ہوتی ہے الافلام کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اور الافلام یہ تو کل کے سبق میں ذکر ہوا تھا کہ اگر الافلام غیر منصرف پر بھی داخل ہو جائے تو اس کو کیا بنا دیتا ہے منصرف بنا دیتا ہے یا منصرف کے حکم میں کر دیتا ہے اسی طرح اضافت جو ہے وہ بھی غیر انصرف کے منافی ہے غیر منصرف کی بھی جب اضافت کر دی جائے تو وہ بعض علماء فرماتے ہیں منصرف بن جاتا ہے اور بعض فرماتے ہیں اس کے حکم میں ہو جاتا ہے تو یہ رحمانہ کا لفصرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور یہ ہمیشہ الافلام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے مسیلمہ کذاب ایک مدعی نبوت تھا اس نے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا لیکن حضور علیہ السلام نے اسے کوئی تعرض وغیرہ نہیں فرمایا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی ان کے ساتھ زبردست جنگ ہوئی اور جسم میں اس کو پھر قتل کر دیا گیا بھئی قتل کر دیا اور ان کو قتل کیا تھا حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وہی وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا تھا اس وقت یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے بعد میں اسلام لے آئے اور بعد میں پھر انہوں نے مسائلہ مئی قذاب جیسے مدعی نبوت کو قتل کر کے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا گویا مدعوہ کر دیا انہوں نے بھئی تو وہ جو مسائلہ مئی قذاب تھا اس کو اس کے متبعین رحمان الیمامہ کہتے تھے رحمان الیمامہ تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ رحمانہ کا لفظ تو خاص ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پھر اس کے لئے کیسے استعمال کرتے تھے اس کے متبعین تو بعض علماء پھر جواب میں کہتے ہیں کہ عربی لغت کے اعتبار سے ان کا یہ استعمال غلط تھا کیونکہ رحمانہ کی صفت خاص ہے کس کے لئے ہے اللہ تعالیٰ کے لئے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عربی لغت کے اعتبار سے ان کا رحمان الیمامہ کا لحظ بولنا غلط نہیں ہے ہاں شرعن غلط ہے شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ رحمانہ کی صفت یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے استعمال نہیں کی جائے گی جبکہ انہوں نے اس مدعی نبوت کے لئے اس کو استعمال کیا تو یہ شرعن غلط ہے عربی اعتبار سے غلط نہیں ہے تو بہرحال رحمانہ کا لفظ دیکھو الف لام کے ساتھ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر دیکھو الف لام کے ساتھ ہے تو رحمانہ کا لفظ بغیر الف لام کے یا بغیر اضافت کے کہیں بھی کلام عرب میں اس کا استعمال نہیں ہوا اور الف لام اور اضافت یہ تو غیر منصرف کو بھی منصرف بنا دیتے ہیں یا منصرف کے حکم میں کر دیتے ہیں تو معلوم ہوا یہ صرف لفظی نزاع ہے یہ جو علماء کا اپس میں اختلاف ہے بعض اس کو رحمانہ کو منصرف کہتے ہیں بعض غیر منصرف یہ لفظی نزاع ہے اس پر کوئی سمرہ عام زبان میں اس پر مرتب نہیں ہوتا بھئی کیونکہ یہ جہاں بھی استعمال ہوا ہے الف لام یا اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو کہتے ہیں وَمِن سَمَّخْتُ لِفَ فِي رَحْمَانَ دُونَ سَكَرَانَ وَنَدْمَانِن اور اسی وجہ سے اختلاف کیا گیا ہے رحمانہ کے اندر نہ کہ سکرانہ اور ندمانین کے اندر سکرانہ اور ندمانین میں اختلاف نہیں کیا گیا سکرانہ بالاتفاق غیر منصرف ہے کیونکہ دونوں کی شرطیں پوری ہیں اور ندمانین بالاتفاق منصرف ہے کیونکہ دونوں میں سے کسی کی بھی شرط پوری نہیں ہے بھئی اب آئیے بھئی شرع کے ساتھ اس کو حل کریں الْعَلِفُ وَنْنُونُ الْمَعْدُودَتَانِ مِنْ أَسْبَابِ مَنْعِ الصَّرْفِ تُسَمَّيَانِ مَزِيدَتَانِ الْعَلِفُ وَنْنُونُ وہ الْعَلِفُ وَنْنُونُ الْمَعْدُودَتَانِ جن کو شمار کیا جاتا ہے مِنْ أَسْبَابِ مَنْعِ الصَّرْفِ اسبابِ مَنْعِ الصَّرْفِ وہ الْعَلِفُ وَنْنُونُ جن کو اسبابِ مَنْعِصَرْفِ میں سے شمار کیا جاتا ہے وہ الْعَلِفُ وَنْنُونُ مُرَاد ہیں تُسَمَّيَانِ مَزِيدَتَانِ اور ان کو مزیدتین کہتے ہیں لِأَنَّهُمَا مِنَ الْحَرُوفِ زَوَائِدِ اس لیے کیونکہ یہ حروف زوائد میں سے ہیں کس میں سے ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ حروف زوائد میں سے ہیں اس لیے ان کو مزیدتین کہتے ہیں توجہ ہے بھئی کیا معنی یہ حروف زوائد میں سے ہے؟ یا تو معنی یہ ہے کہ وہ جو حروف کلام عرب میں زائد استعمال ہوتے ہیں مختلف کلمات میں جو زائد استعمال ہوتے ہیں اور جن کا مجموعہ بعض علماء نے بنایا اليوم تنساہو اليوم تنساہو دیکھو اليوم شروع میں حمزہ ہے لام ہے یا ہے وو ہے میم ہے تنساہو تا ہے دو نقطوں ولی نون ہے سین علف اور ہا بھئی حروف کے اندر ایک حروف اصلیہ ہوتے ہیں اور کچھ حروف زائد ہوتے ہیں تو زائد جب بھی آئیں گے یہی حروف ہوں گے اليوم تنساہو ان میں سے کوئی ایک ہوگا یعنی حمزہ لام یا وو میم تانون سین علف اور ہا ان میں سے کوئی ایک زائد ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے لئنہما من الحروف زوائدی اس لئے کیونکہ یہ دونوں حروف زوائد میں سے ہیں کون سے حروف زوائد وہ جو اليوم تنساہو ہے جن کا مجموعہ یہ ان میں سے ہیں اس لئے ان کو مزیدتین کہتے ہیں کیا کہا تو سمیانی مزیدتین ان دونوں کو مزیدتین کہتے ہیں لئنہما من الحروف زوائدی کیونکہ یہ حروف زوائد میں سے ہیں یا تو یہ معنی ہے اس کلام کا یا معنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں تو سمیانی مزیدتین ان دونوں کو مزیدتین کہتے ہیں لئنہما من الحروف زوائد یہ حروف زوائد میں سے ہیں یعنی یہ ہمیشہ زائد ہوتے ہیں یہ الف نون جو غیر انصراف کا سبب بنتے ہیں یہ ہمیشہ زائد ہوتے ہیں حروف اصلیہ میں سے نہیں ہوتے تو حروف زوائد سے یا تو وہ حروف زوائد مراد ہیں جو اليومت انساہ جن کا مجموعہ ہے یا مطلقاً ویسے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ کس میں سے ہوتے ہیں ہمیشہ یہ زائد ہوتے ہیں کبھی بھی اصلیہ نہیں ہوتے اس لئے ان کو مزیدتین کہتے ہیں وَتُسَمَّيَانِ مُزَارِعَتَيْنِ اَيْزًا اور ان کو مزارعتین بھی کہتے ہیں زارعائی وزارعوں کا معنی ہے مشابہ ہونا یہ دونوں بھی کیا ہیں مشابہ ہوتے ہیں بھئی کس چیز کے مشابہ کہتے ہیں تانیس کے جو دو علف ہیں یہ ان کے مشابہ ہیں تانیس کے جو دو علف ہیں علف ممدودہ اور علف مقصورہ یہ ان کے مشابہ ہیں بھئی کس طرح مشابہ ہیں کہتے ہیں جیسے تانیس کے جو دو علف ہیں جس کلمے کے ساتھ وہ جڑ جائیں اس کے ساتھ تانیس والی گولتا آ کر نہیں جڑتی جیسے حبلہ حبلہ کے آخر میں علف مقصورہ ہے تانیس والا اور جیسے حمراء اس حمراء کے آخر میں علف ممدودہ ہے تانیس والا اب ان دونوں کے ساتھ گولتا آ کر کبھی نہیں جڑے گی حبلہ میں آپ کہیں حبلاتن نہیں کہہ سکتے اور حمراء میں آپ حمراءتن کہہ دیں نہیں کہہ سکتے ان کے ساتھ تائے تانیس نہیں جوڑ سکتی کیوں نہیں جوڑ سکتی وجہ ظاہر ہے بھئی کہ یہ علیف بھی تانیس والے ہیں تو تالانے کی کیا ضرورت ہے بھئی یہ علیف ہی تانیس پر دلالت کر رہے ہیں تو تالانے کی کوئی ضرورت نہیں تو یہ تانیس والے جو دو علیف ہیں ان کے ساتھ تانیس والی تا نہیں جوڑ سکتی تو اسی طرح یہ علیف نون جو غیر انصراف کا سبب بنتے ہیں ان کے ساتھ بھی گول تا نہیں جوڑ سکتی ان کے ساتھ بھی گولتا نہیں جڑ سکتی آگے انہوں نے ذکر کیا تھا یا نہیں کہ اس کی معنص فعلانتن نہیں آنی چاہیے یعنی اس کے ساتھ گولتا آ کر نہیں جڑنی چاہیے کیونکہ گولتا آ کر جڑے گی پھر تو اس کی مشابہت جو ہے تانیس کے دو علفوں کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گی اس کی مشابہت ہے تانیس کے دو علفوں کے ساتھ کیا مشابہت ہے جیسے اس میں تائے تانیس نہیں جڑتی ان کے ساتھ بھی تانیس نہیں جڑتی بات سمجھ میں آگئی تو ان کی مشابہت ہے تانیس کے دو علفوں کے ساتھ کہتے ہیں وَتُو سَمَّيَانِ مُزَارِعَتَيْنِ اَيْزَنِ اور ان کو مُزَارِعَتَيْن بھی کہتے ہیں یعنی مشابہتیں مزارعاتین کا کیا مانا ان کو مشابہتیں بھی کہتے ہیں کہ یہ دونوں مشابہ ہیں مزارعاتین کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں لِمُزَارَعَتِهِمَا لِعَلِفَيِتْتَانِیسِ بوجہ ان کے مشابہ ہونے تانیس کے دو علفوں کے ساتھ فِي مَنْعِ دُخُولِ تَائِتْتَانِیسِ عَلَيْهِمَا ان دونوں پر تائتانیس کے دخول کے منع ہونے کی وجہ سے کہ ان دونوں پر تائتانیس کا داخل ہونا منع ہے یہ علف نون مزیدتان کو مزارعاتین کہتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی مشابہت ہے کس کے ساتھ تائتانیس کے دو علفوں کے ساتھ کس چیز میں تائتانیس کے داخل نہ ہونے میں جیسے ان پر تائتانیس داخل نہیں ان پر بھی تائتانیس داخل نہیں یہ معنی ہے لِمُزَارَعَتِهِمَا لِعَلِفَيِتْتَانِیسِ بوجہ ان کی مشابہت ہونے تائتانیس کے دو علفوں کے ساتھ کس چیز میں مشابہت ہے فِي مَنْعِ دُخُولِ تَائِتْتَانِیسِ عَلَيْهِمَا کہ ان دونوں پر تیتانیس کا داخل ہونا منع ہے وَلِن نُحَاتِ خِلَافٌ فِي أَنَّ سَبَبِيَّتَهُمَا لِمَنْ عِسَّرْ فِي اِمَّا لِكَوْنِهِ مَا مَزِیدَتَائِنِ اچھا بھئی دیکھو یہ الف نون مزیدتان سبب بنتے ہیں غیر انصراف کا یہ سبب کیوں بنتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو علماء نحو کے دو گروہ ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ غیر انصراف کا سبب اس لیے بنتے ہیں کہ ان کی مشابہت ہے علف تانیس کے ساتھ تانیس کے جو دو علف ہیں ان کے ساتھ ان کی مشابہت ہے اور وہ تو غیر انصراف کا سبب بنتے ہیں وہ تو خود دو سببوں کے قائم مقام ہیں تو یہ علف نون جب ان کے مشابہ ہیں تو یہ دونوں بھی غیر انصراف کا سبب بنیں گے توجہ ہے تو یہ گویا فارا ہے علف تانیس کی علف تانیس ان کے لیے اصل اور یہ اس کے فرہ تو علف نون کے اندر بھی فرعیت آگئی آپ نے پڑھا تھا اسباب مناصرف جہاں شروع ہوئے تھے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جتنے اسباب مناصرف ہیں ان میں فرعیت والا معنی ہے ان میں فرہ ہونے والا معنی ہے ان کے لیے کوئی اصل ہے اور یہ اس کے فرہ تو علف نون زائدہ تان یہ بھی فرہ ہیں کس کی فرہ ہیں تانیس کے دو علفوں کی یہ فرہ ہیں وہ ان کے لیے اصل اور یہ اس کے فرہ کس اعتبار سے فرہ جیسے ان پر تائتانیز داخل نہیں ہو سکتی ان پر بھی تائتانیز داخل نہیں ہو سکتی یہ بعض علماء نحف فرماتے ہیں جبکہ بعض علماء نحف فرماتے ہیں کہ یہ فرہ ہیں مزید علی کی یہ فرہ ہیں بھئی جیسے دیکھو عمران عمران کے اندر یہ عائن می مرا یہ ہے اصل اور علف نون زائد ہیں مزیدتان ہیں تو یہ علف نون ان میں فرعیت آگئی یہ فرہ ہیں کس کی عائن می مرا کی عائن می مرا اصل اور یہ اس کے فرہ یہ زائد ہیں نا عائن می مرا ہوں گے تو علف نون ساتھ آپ جوڑیں گے اگر عائن می مرا ہی نہیں ہے تو پھر کس کے ساتھ علف نون جوڑیں گے تو یہ علف نون ہوئے مزیدتان یعنی ان کو بڑھایا گیا ہے اور کس پر بڑھایا گیا ہے عائن می مرا پر تو وہ ہوئے مزید علی بھئی جن پر ان کو بڑھایا گیا ہے توجہ ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ علیف نون یہ فرہ ہیں کس کی؟ مزید علیہ کی یہ فرہ ہیں مزید علیہ جن پر ان کو بڑھایا گیا یہ اس کی فرہ ہیں تو ان میں فرعیت ہے کس کے اعتبار سے؟ مزید علیہ کے اعتبار سے اور جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں ان میں فرعیت ہے کس کے اعتبار سے؟ تانیس کے دو علیف کے اعتبار سے یہ ان کی فرہ ہیں تو کہتے ہیں وَلِن نُحَاتِ خِلَافٌ فِي أَنَّ سَبَبِيَّتَهُمَا لِمَنْعِ السَّرْفِ اور نحویوں کا اختلاف ہے اس بارے میں کہ ان کا سبب ہونا منعِ سرْف کے لیے اِمَّا لِقَوْنِهِمَا مَزِيدَ تَيْنِ یا تو اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں زائد ہیں لِقَوْنِهِمَا مَزِيدَ تَيْنِ بوجہ ان دونوں کے مزید ہونے کے زائد ہونے کے وَفَرْعِيَّتِهِمَا لِلْمَزِيدِ عَلَيْهِ اور مزید علیہ کے لیے فرہ ہونے کی وجہ سے تو علماء کا ان کے منعِ سرْف کا سبب ہونے میں اختلاف ہے اِمَّا لِقَوْنِهِمَا مَزِيدَ تَيْنِ وَفَرْعِيَّتِهِمَا لِلْمَزِيدِ عَلَيْهِ یا تو اس وجہ سے کہ یہ مزید تین ہیں اور ان کا فرہ ہونا مزید علیہ کے اعتبار سے ہے وَإِمَّا لِمُشَابَحَتِهِمَا لِلْفَئِ تَانِسِ یہ اس وجہ سے کہ ان دونوں کی مشابہت ہے تانیس کے دو علفوں کے ساتھ وَالْرَاجِحُهُ الْقَوْلُ السَّانِ اور کہتے ہیں راجح جو ہے قولِ ثانی ہے صاحبِ جامی کیا فرماتے ہیں راجح کونسا قول ہے قولِ ثانی یعنی ان کا فرہ ہونا مزید علیہ کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ تانیس کے دو علفوں کے اعتبار سے ان کا فرہ ہونا ہے کیا وجہ بھئی اس کو ترجیح کیوں دی وجہ یہ کہ دیکھو ابھی ذکر ہوا تھا کہ نَدْمَانُن بِالْإِتْفَاقِ مُنْصَرِفَ ہے نَدْمَانُن بِالْإِتْفَاقِ مُنْصَرِفَ ہے حالانکہ اس میں علف نون زائد ہیں علف نون زائد ہیں تو ان میں دیکھو فرعیت ہے نون دال میم یہ شروع میں آرہے ہیں اور پھر علف نون ہے نَدْمَانُن میں نون دال میم ہے پہلے یہ ہے مزید علیہ اور علف نون کیا ہیں مزیدتان تو دیکھو یہ مزیدتان ہیں یا نہیں یہ مزید علیہ کے اعتبار سے ابھی بھی فرع ہیں تو فرعیت تو ابھی بھی ہے لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں منصرف ہیں توجہ ہے منصرف ہیں بھئی اگر مزید علیہ ہونے کے اعتبار سے ان کو فرع کہتے ہو کہ ان کے اندر فرعیت ہے بھئی اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ فرع ہیں کس کے اعتبار سے مزید علیہ کے اعتبار سے تو ندمانن کے اندر مزید علیہ نون دال میم ابھی بھی ہے یہ تو فرہ ہیں تو ان کی فرعیت تو ہے جب فرعیت ہے تو اس کو سبب بننا چاہیے لیکن سبب نہیں بن رہا بل اتفاق ندمانن منصرف ہے علف تانیس کے لیے ان کا فرہ ہونا ظاہر ہے علف تانیس کے لیے تانیس کے جو دو علف ہیں ان کے لیے ان کا فرہ ہونا ظاہر ہے ندمانن کیوں منصرف کیونکہ اس کے آخر میں تا جڑ رہی ہے ندمانن کی معنص کیا آتی ہے ندمانتن اور علف تانیس کے ساتھ اس کی مشابہت ختم ہو گئی کیونکہ ان کے ساتھ تو تانی جڑتی اور ندمانن کی معنص کیا آتی ہے ندمانتن تو دیکھو مشابہت کس کے ساتھ ختم ہوئی ہے تانیس کے دو علفوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو گئی ورنہ تو مزید علیہ تو ابھی بھی موجود ہے اور یہ زائد بھی ہیں تو پھر تو ان میں فرعیت ابھی بھی ہے ان کو غیر انصراف کا سبب بننا چاہیے لیکن یہ نہیں بن رہے صلح کلام کیا ہوا کہ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ غیر انصراف کا سبب علف نون کیوں بنتے ہیں یہ کس چیز کے اعتبار سے ان میں فرعیت ہے بعض علماء فرماتے ہیں مزید علیہ کے اعتبار سے ان میں فرعیت ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تانیس کے جو دو علف ہیں ان کے اعتبار سے ان میں فرعیت ہے یہ ان کی فراہ ہیں اور کس کو ترجیدی صاحب جامی نے تانیس کے جو دو علفوں کے ساتھ جو مشابہت ہے اس کی وجہ سے یہ سبب بنتے ہیں غیر انصراف کا اس کو ترجیح دی صاحب جامی نے وجہ یہ کہ ندمانن دیکھیں ندمانن بل اتفاق منصرف ہے حالانکہ مزید علیہ ہے یا نہیں نون دالمیم یہ ہے مزید علیہ اور علف نون کیا ہے مزیدتین ہیں تو مزید علیہ کے اعتبار سے تو یہ ابھی بھی فرہ ہیں مزید علیہ ہے اصل اور یہ ہے فرہ تو فرعیت والا بصف تو ابھی بھی ان میں موجود ہے لہذا اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے لیکن اس کو غیر منصرف نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں کیوں منصرف پڑھتے ہیں کیونکہ تانیس کے جو دو علف ہیں ان کے ساتھ مشابہت اس کی ختم ہو گئی کیوں مشابہت ختم ہوئی تانیس کے جو دو علف ہیں ان کے ساتھ تائے تانیس نہیں جڑتی اور ندمان ان کے مونس ندمانتون آتی ہے اس کے ساتھ تائے تانیس جڑ جاتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا کون سا قول راجے ہے تانیس کے دو علفوں کے ساتھ جو ان کی مشابہت والا قول ہے وہ راجع ہے اب دیکھئے دوبارہ کہتے ہیں وَلِنُّ حَاتِ خِلَافٌ فِي أَنَّ سَبَبِيَّتَهُمَا لِمَنْ عِسَّرْفِ اور نحویوں کا اختلاف ہے اس بارے میں کہ ان کا سبب ہونا منع صرف کے لیے وَإِمَّا لِكَوْنِهِمَا مَزِیدَتَيْنِ بَوَجَهِ ان کے مزیدتین ہونے کے وَفَرْعِيَّتِهِمَا لِلْمَزِیدِ عَلَيْهِ اور مزید علیہ کے لیے ان کے فرح ہونے کی وجہ سے ہے وَإِمَّا لِمُشَابَحَتِهِمَا لِالِفَيِّتَ تَانِیسِ یہ اس وجہ سے کہ ان دونوں کی مشابہت ہے تانیس کے دو علفوں کے ساتھ وَالرَّاجِحُ هُوَ الْقَوْلُ السَّانِي اور راجع جو ہے وہ قول سانی ہے یعنی علف تانیس کے ساتھ مشابہت والا قول راجع ہے سُمَّ اِنَّهُمَّا اِنْكَانَتَا فِسْمِن پھر یہ دونوں اگر اسم میں ہوئے یعنی بھی مَا يُقَابِلُ السِّفَتَ مراد اس سے وہ اسم ہے جو صفت کے مقابل ہو اسم کا لفظ آیا اس سے وہ اسم مراد ہے جو کس کے مقابلے میں آئے صفت میں نے آپ کو بتایا تھا اسم کے اندر اگر علف نون مزید تان آئے تو شرط کیا ہے علمیت اور صفت کے اندر آئے تو تو بعضوں نے کیا کہا اس کی مُعَنَّس فَعَلَانَةُ نہیں آنی چاہیے اور بعضوں نے کہا اس کی مُعَنَّس فَعَلَا آنی چاہیے تو یہاں جو اسم کا لفظ آیا یہ کس کے مقابلے میں آیا صفت کے مقابلے میں اسم اور صفت کسے کہتے ہیں میں نے تفصیل بیان کر دی اسم کسے کہتے ہیں جو صرف ذات پر دلالت کرے کوئی وصف وХا ملہوظ نہ ہو جیسے رجولن اور فرسون اور صفت کسے کہتے ہیں جو ذات معل وصف پر دلالت کرے ذات پر بھی دلالت ہے اور ساتھ ساتھ وصف بھی ملحوظ ہے جیسے زاربن مضروبن احمر ابیز وغیرہ بھئی تو کہتے ہیں یعنی بہی ما یقابل الصفت مراد اس سے جو ہے وہ اسم ہے جو صفت کے مقابلے میں ہے فَإِنَّ الْإِسْمَ الْمُقَابِلَ لِلْفِعْلِ وَالْحَرْفِ بھئی دیکھئے ادھر دیکھئے یہ اسم کا لفظ فیل اور حرف کے مقابلے میں بھی آتا ہے توجہ ہے اسم کا لفظ فیل اور حرف کے مقابلے میں بھی آتا ہے اور اسم کا لفظ صفت کے مقابلے میں بھی آتا ہے اسم کا لفظ فیل اور حرف کے مقابلے میں آتا ہے اس کی کیا تعریف پڑی آپ نے عَلِسْمُ مَادَلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهِ غَيْرِ مُقْتَرِنِن بِعَحَدِ الْعَزْمِنَةِ السَّالَاصَ یہ اسم کی تعریف تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسم جو فیل اور حرف کے مقابلے میں آئے وہ ولا اسم یہاں مراد نہیں ہے بلکہ یہاں وہ اسم مراد ہے جو صفت کے مقابلے میں آئے کس کے مقابلے میں صفت تو وہ جو اسم آیا تھا کس کے مقابلے میں فیل اور حرف کے مقابلے میں اس کی تقسیم ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک جو صرف ذات پہ دلالت کرے وہ ہے اسم محض اور جو ذات معل وصف پہ دلالت کرے اس کو صفت کہتے ہیں تو یہ یہاں وہ اسم مراد ہے جو صفت کے مقابلے میں آئے کہتے ہیں فَإِنَّ الْإِسْمَ الْمُقَابِلَ لِلْفِعْلِ وَالْحَرْفِ اس لیے کیونکہ وہ اسم جو فعل اور حرف کے مقابلے میں آتا ہے اِمَّا أَلَّا يَدُلَّ عَلَى ذَاتِمَّا یا تو وہ دلالت نہیں کرے گا کسی ایسی ذات پر لُوحِذَ مَعَهَا کہ جس کے ساتھ ملحوظ ہو صفت من الصفات صفات میں سے کوئی صفت بھئے ادھر دیکھئے اسم وہ اسم جو کس کے مقابلے میں آتا ہے فعل یا حرف کے مقابلے میں آتا ہے اس کی آگے پھر دو قسمیں ہیں ایک وہ اسم ہوگا جو ذات مل وصف پر دلالت کرے اور ایک وہ ہوگا جو صرف ذات پر دلالت کرے تو اسم کی دو قسمیں کونسا اسم جو فعل اور حرف کے مقابلے میں آتا تھا اس کی دو قسمیں ہوگئیں ایک اسم محاذ اور ایک صفت اس میں محض کسے کہتے ہیں جو صرف ذات پہ دلالت کرے اور صفت کسے کہتے ہیں جو ذات معل وصف پہ دلالت کرے وہی یہاں آپ صاحب جامعی بیان کریں گے کس طرح بیان کریں گے دیکھو آپ کو بتائیں گے کہ اسم یا تو دلالت کرے گا ایک ذات پر اور ساتھ کوئی وصف بھی ملحوظ ہوگا یا ایسی دلالت وہ نہیں کرے گا یا تو وہ دلالت کرے گا ایک ذات پر جس کے ساتھ وصف بھی ملحوظ ہے یا وہ ایسی دلالت وہ نہیں کرے گا اگر وہ ایسی دلالت کرے جس میں وصف بھی ملحوظ ہے تو اس کو کہتے ہیں صفت اور اگر ایسی دلالت نہ کرے تو اس کو کہتے ہیں اسم بات سمجھ میں آگے تو یہاں یہ والا اسم مراد ہے جس میں وصف ملحوظ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں اِمَّا اَن لَا يَدُلَّ عَلَى ذَاتٍ مَّا ذاتٍ ہیں نکیرہ اور نکیرہ کے بعد یہ کبھی ما بڑھا دیتے ہیں یہ اس کے ابحام کو پکا کر دیتا ہے ذاتٍ مَّا کوئی ذات ذات نکیرہ ہے اور اس کے بعد ما لے آتے ہیں یہ ما بھی نکیرہ ہے شئی ان کے معنی میں تو ذات نکیرہ ہے اور نکیرہ معین چیز پر دلالت کرتا ہے یا غیر معین پر غیر معین پر اور یہ ما بھی غیر معین پر دلالت کر رہا ہے شئی ان کے معنی میں تو اس نے اسی ابحام کو جو ذات کے اندر تھا اسی کو پکا کر دیا ذات میں کیا تھا ابحام تھا غیر معین ذات پر وہ دلالت کر رہا ہے کوئی بھی ذات ہو سکتی ہے توجہ ہے اور ما کا بھی کیا معنی شئی ان کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو نکیرہ کی صفت کبھی مال آتے ہیں تاکہ اس نکیرہ کے اندر جو ابحام ہے یعنی جو غیر معین پر دلالت کر رہا ہے اس کو کیا کر دے پکا کر دے جیسے میں کہتا ہوں جانی رجلن واحدن رجلن کا اپنا معنی کیا تھا ایک آدمی آگے واحدن آ کر اسی ایک کے معنی کو پکا کر دیا کوئی نیا معنی اس میں پیدا نہیں کیا یہاں پر بھی ذات کا کیا معنی تھا کوئی ذات اور ماں کا معنی بھی کوئی چیز تو اس نے اسی ابحام کو کیا کر دیا پکا کر دیا تو یہ ماں صفت ہے ذات کی اور لوحظہ یہ صفت ثانی ہے کیونکہ نکیرہ کے بعد فیل آئے تو کیا بنتا ہے اس کے لئے صفت تو یہ فیل اس کے لئے صفت بنے گا اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کالاس لاتے ہیں اب ترجمہ سنو کہتے ہیں فَإِنَّ لِسْمَ الْمُقَابِلَ لِلْفِعْلِ وَالْحَرْفِ اس لئے کیونکہ وہ اسم جو فیل اور حرف کے مقابل ہوتا ہے اِمَّا أَلَّا يَدُلَّ عَلَى ذَاتِمَّا یا تو وہ دلالت نہیں کرے گا یا تو وہ دلالت نہیں کرے گا کسی ایسی ذات پر لُوحِظہ مَعَهَا صِفَتٌ مِّنَ الصِّفَاتِ کہ جس کے ساتھ صفات میں سے کوئی صفت بھی ملحوظ ہو کہ رجلیں وفرس ان جیسے رجل اور فرس رجل اور فرس ذات پر تو دلالت کر رہے ہیں لیکن ساتھ کوئی وصف ملحوظ نہیں ہے اَوْ يَدُلَّ یا وہ ایسی دلالت کرے گا یعنی ذات کے ساتھ وصف بھی ملحوظ ہوگا کہ اَحْمَرَ وَزَارِبٍ وَمَزْرُوبٍ جیسے احمر ہے اور زارب ہے اور مزروب ہے یہ سب ذات معا الوصف پر دلالت کر رہے ہیں فَالْأَوَّلُ يُسَمَّسْ مَوَسَّانِ صِفَتًا تو پہلے کو اسم کہتے ہیں اور ثانی کو صفت اول جس میں ذات کے ساتھ وصف ملحوظ نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں اسم اور ثانی جس میں ذات کے ساتھ وصف ملحوظ ہو اس کو صفت کہتے ہیں تو کہتے ہیں فَالْأَوَّلُ يُسَمَّسْ مَوَسَّانِ صِفَتًا تو پہلے کو اسم کہتے ہیں اور دوسرے کو صفت فَالْمُرَادُ بِلِسْمِ الْمَذْكُورِحَاهُنَا پس وہ جو اسم ذکر کیا گیا یہاں پر اس سے مراد وَهَادَ الْمَعْنَا اسے یہ وَلَا مَعْنَا مُرَاد ہے یہ وَلَا مَعْنَا جو صرف ذات پر دلالت کرتا ہے وصف ساتھ ملحوظ نہیں ہوتا تو اسم سے یہ وَلَا مَعْنَا مُرَاد ہے یعنی جو صرف ذات پر دلالت کرے لَلْإِسْمُ الشَّامِلُ لِلِسْمِ وَصِفَتِي اس سے وہ اسم مراد نہیں ہے جو اسم اور صفت دونوں کو شامل ہے اس سے وہ اسم مراد نہیں ہے جو اسم اور صفت دونوں کو شامل ہے کونسا اسم وہ جو فیل اور حرف کے مقابلے میں آیا تھا وہ اسم یہاں مراد نہیں ہے کیونکہ اس میں تو اسم بھی داخل ہے اس میں تو صفت بھی داخل ہے دونوں داخل ہیں اسی کی آگے تقسیم کر کے دو قسمیں بنا دیں کہ یہ جو اسم تھا جو کس کے مقابلے میں تھا فیل اور حرف کے مقابلے میں تھا اس کی دو قسمیں ہیں یہ اسم یا تو صرف ذات پر دلالت کرے گا یا ذات معل وصف پہ دلالت کرے گا تو وہ جو پہلا اسم تھا جو فعل اور حرف کے مقابلے میں آیا تھا وہ ان دونوں کو شامل تھا یہ دونوں اسی کی قسمیں ہیں یہ دونوں تو وہ والا اسم یہاں مراد نہیں ہے بلکہ یہ والا اسم مراد ہے جو صفت کے مقابلے میں آیا ہے وہ اسم مراد نہیں ہے جو فعل اور حرف کے مقابلے میں آیا تھا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں تو وہ اسم جو یہاں ذکر کیا گیا یعنی مطن کے اندر اس سے یہ والا معنی مراد ہے وہ اسم مراد نہیں ہے جو شامل ہے اسم اور صفت دونوں کو یعنی جو فعل اور حرف کے مقابلے میں آیا وہ اسم مراد نہیں الف اور نون کی شرط بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ شرطہ کی حاز امیر الف اور نون کو راجے ہے مطن میں آیا تھا فشرطہ آگے صاحب جامعی فرمارے ہیں شرط الالف ون نونی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ شرطہ کی حاز امیر الف اور نون کو راجے ہے سوال الف اور نون تو دو حرف ہیں اور شرطہ کی حاز امیر تو مفرد مذکر کی ہے تو مفرد زمیر تو تصنیہ کو راجے نہیں ہو سکتی تو بتلائیں گے کہ بھئی یہ دونوں مل کر سبب بن رہے ہیں منعِ صرف کا تو ایک سبب ہونے کے اعتبار سے ان کو مفرد کی ضمیر راجع کی کہ یہ دونوں مل کر ایک سبب بن رہے ہیں تو کہتے ہیں فَشَرْتُهُ اَيْشَرْتُ الْعَلِفِ وَنْنُونِ فِي مَنْعِهِ مَا مِنَ الصَّرْفِ علف اور نون کی شرط جو ہے صرف سے ان کے منع کرنے میں یعنی غیرِ منصرف کا سبب بننے میں وَإِفْرَادُ الزَّمِيرِ وہی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَإِفْرَادُ الزَّمِيرِ بِعْتِبَارِ أَنَّهُمَا سَبَبٌ وَاحِدٌ اور ضمیر کا مفرد ہونا با اعتبار ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سبب ہیں اَوْ شَرْتُ ذَلِقَ الْإِسْمِ یہ دوسرا احتمال ذکر کر رہے ہیں کہ شرطہو کی ہا ضمیر اسم کو راجع کر دو پہلی صورت میں شرطہو کی ہا ضمیر کس کو راجع کی تھی علف نون اور پھر اعتراض ہوا کہ وہ تو تصنیہ اور یہ تو مفرد کی ضمیر ہے تو کیا جواب دیا کہ دونوں مل کر ایک ہی سبب ہیں اس لئے مفرد کی ضمیر راجع کی اور دوسری صورت یہ ہے کہ شرطہو کی ہا ضمیر اسم کو راجع کر دو وہ جو اسم ہے اس کی شرط کس چیز میں غیر منصرف ہونے میں وہ اسم جس کے اندر علف نون آئیں اس کے غیر منصرف ہونے میں شرط کیا ہے العالمیت تو کہتے ہیں اَوْ شَرْتُ ذَلِقَ الْإِسْمِ دیکھا اب ذَلِقَ الْإِسْمِ کو ضمیر راجع کی اَوْ شَرْتُ ذَلِقَ الْإِسْمِ فِي امْتِنَاعِهِ مِنَ الصَّرْفِ یا اس اسم کی شرط جو ہے ممتنع ہونے میں صرف سے صرف سے ممتنع ہونے میں اس اسم کی شرط کیا ہے العلمیت علمیت ہے تو عبارت سمجھ میں آگئی دیکھو فَشَرْتُهُ الْعَلَمِيَتُ اس کی شرط علمیت ہے کس کی شرط؟ پہلی صورت میں علف نون علف نون زائدہ تان کے شرط یعنی غیر انصراف کا سبب بننے میں شرط جو ہے العلمیت علمیت ہے جب وہ اسم میں آئے اور یا اس اسم کے صرف سے ممتنع ہونے میں شرط جو ہے وہ علمیت ہے کہ وہ علم ہونا چاہیے تحقیقا حقیقتا بھئی لِلُزُومِ زِعَادَتِهِمَا تاکہ ان دونوں کی زیادتی لازم ہو جائے تاکہ ان دونوں کی زیادتی لازم ہو جائے بھئی دیکھئے دو وجہیں ذکر کی انہوں نے دو وجہیں کہ علف نون مزیدتان غیر انصراف کا سبب بنتے ہیں کیوں سبب بنتے ہیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں کیونکہ یہ مزید علیہ کی فرہ ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں اس لئے یہ سبب بنتے ہیں کہ ان کی مشابہت ہے تانیس کے دو علفوں کے ساتھ تو اب علمیت کی شرط کیوں لگائی؟ دونوں کیلئے وجہ ذکر کریں گے کہ علف نون مزیدتان جب اسم میں آ جائیں تو اس کو علم ہونا چاہیے تاکہ یہ علف نون پکے ہو جائیں کیا ہو جائیں؟ اب یہ جدہ نہیں ہوں گے کلمے سے اب یہ کلمے سے تو اب ان کا فرہ ہونا پکا ہو گیا مزید علیہ ان کے لئے اصل اور یہ اس کے فرہ اور یہ اب کلمے سے جدہ نہیں ہوتے یعنی ان کا فرہ ہونا پکا ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے لِلُزُومِ زِعَادَتِهِمَا تاکہ ان کا زائد ہونا لازم ہو جائے یہ پھر کلمے سے جدہ نہ ہوں یعنی ان کا زائد ہونا لازم ہو جائے یہ مزیدتین ہے نا اور کس کی مزیدتین ہیں؟ مزید علیہ کی تو مزید علیہ کے لئے تاکہ ان کا فرہ ہونا لازم ہو جائے توجہ ہے یہ پہلے قول کے مطابق جنہوں نے کیا کہا تھا؟ علف نون فرہ ہیں کس کی؟ مزید علیہ کی تو ان کے اعتبار سے وجہ بیان کی اولیم تنع دخول التائی یا تاکہ اس پر تا کا داخل ہونا ممتنے ہو جائے بھئی جب یہ علم بن جائے گا علم میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی لہذا آپ اس پر تا داخل نہیں ہو سکتی جب تا داخل نہیں ہو سکتی تو علف تانیس کے ساتھ جو اس کی مشابہت ہے وہ پکی ہو گئی اس پر بھی تا تانیس داخل نہیں ہو سکتی اور یہ جب علم بن گیا اب اس علف نون پر بھی تا داخل نہیں ہو سکتی یہ معنی ہے اولیم تنع دخول التائی یا اس لیے تاکہ تا کا داخل ہونا ممتنے ہو جائے فیتحقق شبہوہما بھی علف تانیسی تاکہ ان کی مشابہت جو ہے وہ پائی جائے علف تانیس کے ساتھ تاکہ ان کی مشابہت محقق ہو جائے کس کے ساتھ تانیس کے دو علفوں یعنی تانیس کے دو علفوں کے ساتھ ان کی مشابہت متحقق ہو جائے یعنی پائی جائے موجود ہو جائے جیسے علف تانیس کے ساتھ تائی تانیس نہیں آ سکتی اسی طرح جب یہ علم بن گیا تو علم میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی تو اب اس کے ساتھ بھی تائی تانیس نہیں آ سکتی بات سمجھ میں آگئے تو فیتحقق شابہوہما پڑھنا بھئی میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا ایک لفظ ہے شبہن ایک شابہن شبہن کا معنی ہے مثل اور شابہن کا معنی مشابہت بھئی مشابہ ہونا یہ مستر ہے تو فیتحقق شابہوہما تو ان دونوں کی مشابہت جو ہے وہ متحقق ہو جائے گی یعنی ثابت ہو جائے گی کس کے ساتھ بھی علیفیت تانیس تانیس کے دو علیفوں کے ساتھ جیسے کہ عمران ہے دیکھو یہ غیر منصرف ہیں دو سبب کون سے ایک علمیت ہے اور ایک علیف نون مزیدتان ہیں بھئی تو شرط پوری ہے اس کے اندر علمیت والی یا وہ دونوں جو ہیں صفت کے اندر آئیں گے تو پھر انتفاع فعلانہ شرط ہے فعلانتن وزن پر اس کی معنیس نہیں آنی چاہیے توجہ ہے بھئی فعلانتن کا لفظ یہاں آئے یاد رکھو یہاں یہ اس وقت غیر منصرف ہے کیونکہ فعلانتن سے فعلانتن کا لفظ مراد ہے کیا مراد ہے تو یہ علم کی تعویل میں ہوا اور ساتھ گولتا بھی جڑی ہوئی ہے تانیس والی تو دو سبب آگئے ایک علمیت اور ایک تانیس لیکن پڑھیں گے اس کو فعلانتن کیوں فعلانتن کیوں پڑھیں گے اس وقت تو یہ غیر منصرف ہے لیکن پڑھیں گے کیا منصرف کیونکہ اس کی مشابہت ہے وہ فعلانتن جو منصرف آتے ہیں کلام عرب نے بھئی جب فعلانتن تا کے ساتھ آئے تو منصرف ہوتا ہے یا غیر منصرف منصرف ہوتا ہے انہوں نے کہا نہ کہ اس کے ساتھ تان نہیں جڑنی چاہیے جب تا جڑے گی تو منصرف ہوگا یا غیر منصرف منصرف ہوگا تو وہ منصرف ہوتا ہے اس پر تنوین آتی ہے تو اس فعلانتن کی بھی اس کے ساتھ کیا ہے مشاکلت ہے مشابہت ہے وہ منصرف پڑھتے ہو تو یہاں بھی کیا پڑھیں گے منصرف پڑھیں گے بات سمجھ میں آگئے اور اگر آپ فعلانتہ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے بھئی تو فعلانتہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو منصرف ہی پڑھا جائے تو کہتے ہیں اوکانتا فی صفتن یا وہ علف نون مزیدتان تو شرط جو ہے وہ فعلانتن کا منتفی ہونا ہے کہ فعلانتن وزن نہ آئے یعنی اس کے منصف فعلانتن وزن پر نہ آئے ائن کان الالف ونون فی صفتن یعنی کہ اگر علف اور نون جو ہیں وہ صفت میں ہوں فشرتہ انتفاء فعلانتن تو اس کے شرط جو ہے وہ فعلانتن کا منتفی ہونا ہے یعنی امتناع دخول تائتانیس علیہی یعنی تائتانیس کا اس پر داخل ہونا ممتنع ہو اس کی معنص فعلانتن نہیں آنی چاہیے کیونکہ فعلانتن آئے گی پھر تو اس کے ساتھ تائتانیس جڑ گئی پھر تو اس کی علی فید تانیس کے ساتھ مشابہت ختم ہو گئی لہٰذا اس کی معنص فعلانتن نہیں آنی چاہیے یعنی یہ تا کو قبول نہ کرتا ہو تاکہ اس کی مشابہت علی فید تانیس کے ساتھ باقی رہے یہ معنی ہے یعنی تائتانیس کا اس پر داخل ہونا ممتنے ہو لیبقا مشابہتو ہوما لی الفید تانیس علا حالیہ تاکہ ان دونوں کی جو مشابہت ہے تانیس کے دو علی فوں کے ساتھ علا حالیہ اپنے حال پر باقی رہے یعنی وہ ختم نہ ہو علی فنون کے مشابہت ہے کس کے ساتھ تو اگر تا ساتھ آ کر جڑے گی تو مشابہت ختم ہو جائے گی اور تا نہیں جڑے گی تو مشابہت اپنے حال پر باقی رہے گی یہ معنی ہے لِيَبْقَ مُشَابَهَتُهُمَا لِيَلِفَ يِتْتَانِسِ عَلَى حَالِهَا تاکہ ان دونوں کی جو مشابہت ہے تعدیس کے دو علفوں کے ساتھ وہ اپنے حال پر باقی رہے یعنی وہ مشابہت اپنے حال پر باقی رہے وَلِذَن صَرَفَ عُرْيَانٌ مَعَا أَنَّهُ صِفَتٌ لِأَنَّ مُؤَنَّسَهُ عُرْيَانَتٌ کہتے ہیں اسی وجہ سے عُرْيَانٌ منصرف ہے باوجود اس کے کہ یہ صفت ہے اور اس کے آخر میں علف نونا رہا ہے کیوں؟ لِأَنَّ مُؤَنَّسَهُ عُرْيَانَتٌ کیونکہ اس کے مؤنس کیا آتی ہے؟ عُرْيَانَتٌ آتی ہے اور دیکھو یہ لفظ کیا ہے؟ عُرْيَانٌ اور مؤنس کیا ہے؟ عُرْيَانَتٌ تو اوپر جو مطن میں آیا نا فَانْتِ فَا اُفَعْلَانَتِن فَعْلَانَتِن کے اندر تو فَا پر زبر ہے اور عُرْيَانَتٌ میں تو عین پر پیش ہے تو عُرْيَانَتٌ یہ تو فَعْلَانَتٌ وَزَن نہیں ہے یہ تو فُعْلَانَتٌ وَزَن ہے توجہ ہے؟ تو بتلانا یہ چاہتے ہیں صاحبِ جامی کہ فَا کے فتحے یا زمے کو نہ دیکھیں یہاں مراد صرف یہ ہے کہ وہ علف نون جس صفت کے آخر میں آئیں وہ تا کو قبول نہ کرے چاہے فَا پر فتحہ ہو چاہے زمہ ہو اور عُرْيَانٌ یہ تو تا کو قبول کر رہا ہے عُرْيَانَتٌ اس کی معنص آتی ہے لہٰذا اس کے علف نون جو ہیں وہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنیں گے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے شَرْطُهُ وَجُودُ فَعْلَ کہ یہ علف نون جو صفت میں آئیں ان کی شرط جو ہے وجود فعلہ ہے فعلہ کا وجود ہے فعلہ وزن پر اس کی معنص آنی چاہیے بھئی کیوں فعلہ وزن پر اس کی معنص کیوں آنی چاہیے ادھر دیکھئے کیوں آنی چاہیے کہتے ہیں وجہ یہ کہ جب ایک اسم کی معنص فعلہ آئے گی تو معلوم ہو فعلانتن نہیں آئے گی تو مقصد ان کا بھی وہی ہے انہوں نے بھی کہا تھا فعلانتن نہیں آنی چاہیے پہلوں نے بھی کہا فعلانتن نہیں آنی چاہیے دوسرے جو گروہ والے ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ اس کی معنص فعلانتن نہیں آنی چاہیے لیکن یہ کہتے ہیں باقاعدہ دلیل بھی ساتھ ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے دلیل بھی جب اس کی معنیس فعلہ آ گئی تو یہ دلیل ہے معلوم ہو اس کی معنیس فعلانتن نہیں آتی اگر فعلانتن آتی تو فعلان نہیں آ سکتی تھی ایک وقت میں ایک آ سکتی ہے تو پہلے گروہ والے کیا کہتے ہیں فعلانتن معنیس نہیں آنی چاہیے دوسرے گروہ والوں نے کہا فعلانتن نہیں آنی چاہیے مقصد ان کا بھی کیا ہے کہ فعلانتوں نہیں آنی چاہیے لیکن فعلان آئے یعنی دلیل بھی آ جائے پتہ لگ جائے کہ واقعی اس کے مونس فعلانتوں نہیں آتی کیونکہ فعلان جو آ گئی ہے تو کہتے ہیں وَقِيلَ شَرْتُهُ وَجُودُ فَعْلَ اور کہا گیا ہے کہ اس صفت کی شر فعلان کا وجود ہے لِأَنَّهُ مَتَا كَانَ مُؤَنَّسُهُ فَعْلَ اس لیے کیونکہ جب اس کے مونس فعلان ہوگی تو لَا يَقُونُ فَعْلَانَةً تو پھر فعلانتا نہیں ہوگی فَيَبْقَى مُشَابَهَتُهُمَا لِأَلِفَ تَانِسِ عَلَى حَالِهَا تو ان دونوں کے مشابہت باقی رہے گی تانیس کے دو علفوں کے ساتھ عَلَى حَالِهَا اپنے حال پر وَمِنْ سَمَّ اور اسی وجہ سے وَمِنْ اَجْلِلْ مُخَالَفَتِ فِي شَرْتِ یعنی شرط میں مخالفت ہونے کی وجہ سے بتلانا یہ چاہتے ہیں وَمِنْ سَمَّ کے اندر مِنْ سَبَبِيَّةَ ہے جو سبب اور علت بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں وَمِنْ سَمَّ اَيْوَمِنْ اَجْلِلْ مُخَالَفَتِ فِي شَرْتِ اور اسی وجہ سے یعنی شرط میں مخالفت کی وجہ سے اُخْتُلِفَ فِي رَحْمَانَ رحمانَ کے اندر اختلاف کیا گیا ہے وَمِنْ سَمَّ اَيْوَمِنْ اَجْلِلْ مُخَالَفَتِ فِي شَرْتِ تو دیکھو سمَّ جو ہے وہ اس میں اشارہ بعید ہے اور یہ مکان اور جگہ کے لئے آتا ہے بمانے وہاں کے لیکن یہاں پر یاد رکھو وَمِنْ سَمَّ اختُلِفَ فِي رَحْمَانَ یہاں سمَّ کے دریئے پیچھے جو اختلاف ذکر ہوا شرط کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے اور وہ تو معنہ ہے وہ تو علماء کے دو گروہ ہیں بعض انتفاع فعلانت ان کی شرط لگاتے ہیں اور بعض جو ہیں وجود فعلہ کی شرط لگاتے ہیں وَمِنْ سَمَّ اور اسی وجہ سے اختلاف کیا گیا ہے رحمانہ میں تو مِنْ سَمَّ اسی وجہ سے دیکھو اس کے لئے اشارہ ہے وہ جو پیچھے علماء کا اختلاف ذکر کیا گیا علماء کے دو گروہ کا اپس میں اختلاف ذکر کیا گیا اس کی طرف اشارہ ہے اور وہ وہ اختلاف وہ تو ایک معنہ کا نام ہے وہ تو کوئی جگہ کا نام نہیں ہے تو یہاں پر جو سمَّ آیا یہ مجازی معنہ میں ہے حقیقی معنہ میں نہیں حقیقت میں تو یہ وضع ہے کس کے لئے مکانِ بعید کے لئے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لیکن یہاں تو اختلاف کی طرف اشارہ ہے اختلاف تو کوئی جگہ کا نام نہیں ہے اختلاف تو ایک معنہ کا نام ہے تو یہاں یہ حقیقی معنہ میں نہیں ہے بلکہ مجازی معنہ میں ہے تو کہتے ہیں اور اسی وجہ سے یعنی شرط میں مخالفت کی وجہ سے رحمانہ کے اندر اختلاف کیا گیا ہے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے اس لئے کیونکہ اس کی کوئی معنس نہیں ہے لا رحمہ ولا رحمانتن نہ تو رحمہ اس کی معنس ہے اور نہ رحمانتن لئنہو صفتن خاصتن للہ تعالی اس لئے کیونکہ یہ ایسی صفت ہے جو خاص ہے اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ لا يطلق على غیره تعالی اس کا اطلاق اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہوتا یعنی یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولی جاتی لا على مذکر ولا على مؤنس نہ تو کسی مذکر پر اور نہ کسی مؤنس پر فعلا مذہب منشرت انتفاع فعلانتن پس ان علماء کے مذہب پر جنہوں نے فعلانہ کے انتفاع کی شرط لگائی تھی فہوا غیر منصرفین یہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس کی مؤنس فعلانتن نہیں آتی وعلا مذہب منشرت وجود فعلانہ اور ان علماء کے مذہب پر جنہوں نے وجود فعلانہ کی شرط لگائی تھی فہوا منصرف انتو یہ منصرف ہے کیونکہ اس کے مؤنس فعلانہ نہیں آتی دون سکرانہ بھئی متن کو متن سے جوڑیں بھئی اختلف فی رحمانہ دون سکرانہ و ندمانین رحمانہ میں تو اختلاف کیا گیا ہے سکرانہ اور ندمانین میں اختلاف نہیں کیا گیا تو کہتے ہیں دون سکرانہ نہ کہ سکرانہ میں یعنی اس میں اختلاف نہیں ہے فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي مَنْعِ صَرْفِهِ اس لیے کیونکہ اس کی منصرف میں کوئی اختلاف نہیں ہے لِوَجُودِ الشَّرْطِ عَلَى الْمَذْحَبَئِن اس لیے کیونکہ شرط پائی جا رہی ہے دونوں مذہبوں پر فَإِنَّ مُؤَنَّسَهُ سَكْرَا لَا سَكْرَانَةٌ اس لیے کیونکہ اس کی منص سکرا ہے نہ کہ سکرانہ تن تو جنہوں نے کہا تھا سکرانہ تن نہیں آنی چاہیے تو اس کی منص بھی سکرانہ تن نہیں آتی تو ان کے نزدیک یہ غیر منصرف اور جو کہتے تھے کہ اس کی منص فعلاء یعنی سکرا آنی چاہیے تو اس کی منص بھی سکرا آتی ہے تو دونوں کے نزدیک شرط پوری ہے دونوں کے نزدیک یہ غیر منصرف ہے وَدُونَ نَدْمَانِن اور نَكِ نَدْمَانِن یعنی اس میں بھی اختلاف نہیں سکرانہ کے غیر منصرف ہونے میں اور ندمانین کے منصرف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تو کہتے ہیں وَدُونَ نَدْمَانِن اور نَكِ نَدْمَانِن کے اندر یعنی اس میں بھی اختلاف نہیں ہے فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي صَرْفِهِ اس لئے کیونکہ اس کی صرف میں کوئی اختلاف نہیں ہے لِنْتِفَاعِ شَرْطِ عَلَى الْمَذْحَبَئِن اس وجہ سے کہ شرط منتفی ہے دونوں مذہبوں پر یعنی دونوں میں سے کسی کی بھی شرط پوری نہیں دونوں میں سے کسی کی بھی شرط پوری نہیں لِأَنَّ مُؤَنَّسَهُ نَدْمَانَةٌ لَا نَدْمَا اس لئے کیونکہ اس کی مؤنس نَدْمَانَةٌ ہے نَكِ نَدْمَا اس کی مؤنس نَدْمَانَةٌ آئی تو پہلے مذہب والوں نے تو کہا تھا نَدْمَانَةٌ نہیں آنی چاہیے تو ان کی شرط پوری نہیں تو ان کی نزدیک منصرف اور دوسرے مذہب والوں کے مطابق اس کی مؤنس نَدْمَا آنی چاہیے تھی لیکن نَدْمَا تو نہیں آتی بلکہ کیا آتی ہے نَدْمَانَةٌ تو ان کی بھی شرط پوری نہیں تو دونوں کے مطابق یہ منصرف ہے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جب یہ ندمان بمعنے ندیم کے ہو یعنی ہم نشین کے معنی میں ہو وَأَمَّا اِذَا كَانَ بِمَعْنَا نَادِمِ اور جب یہ ندمان بمعنے نادیم کے ہو نادیم کا کیا معنی شرمیندہ بھائی پشیمان بھائی تو فَهُوَ غَيْرُ مُنصَرِفِن بِلْتِفَاقِ تو پھر اس صورت میں یہ غیر منصرف ہے بِلْتِفَاقِ لِأَنَّ مُؤَنَّسَهُ نَدْمَا لَا نَدْمَانَةٌ اس لئے کیونکہ جب ندمان بمعنے نادیم کے ہو تو اس کی معنیس ندمان ہے لَا نَدْمَانَةٌ نَاكَ نَدْمَانَةٌ توجہ ہے اس کی معنیس کیا ہے نادمان جب یہ کس معنی میں ہو نادیم کے معنی میں ہو تو اس کی معنیس ندمان آئی تو پہلے والوں کی شرق بھی پوری انہوں نے کیا کہا تھا فَعْلَانَةٌ نَأَئِ اس کی بھی فَعْلَانَةٌ مُؤَنَّسَ نہیں آئی بلکہ ندمہ آئی اور دوسرے والوں کی شرق بھی پوری انہوں نے کیا کہا تھا وجود فعلہ اور یہاں بھی وجود ندمہ ہے بات سمجھ میں آگئے میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا کہ فَنْتِفَاُ فَعْلَانَةٍ اس کو منصرف پڑھو بھئی کیا پڑھو منصرف اگرچہ یہاں اس وقت یہ غیر منصرف ہے کیونکہ ایک عالمیت ہے لفظ بول کر لفظ مراد ہے تو یہ عالم کے درجے میں ہے تو ایک عالمیت ہے ایک تائتانیس ہے لیکن اس کی مشاکلت ہے اُس فَعْلَانَةٌ کے ساتھ جو کلام عرب میں منصرف استعمال ہوتا ہے تو اس کو بھی کیا پڑھیں گے منصرف پڑھیں گے یہ اسی طرح ہے جیسے مَتَنَا وَنَّدْمَانِن دُونَ سَقْرَانَ وَنَّدْمَانِن اب دیکھو یہ ندمانین یہ یہاں غیر منصرف ہے ندمانین یہاں ندمان بول کر ندمانہ کا لفظ مراد ہے معلوم ہے یہ عالم کے درجے میں ہے عالم بھی ہے اور علف نون مزیدہ تان بھی ہیں تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے ندمانہ پڑھنا چاہیے لیکن یہاں ندمانہ پڑھنا مناسب ہی نہیں ہے کیونکہ بتلانا ہی کیا چاہتے ہیں کہ ندمانین کلام عرب میں منصرف ہے غیر منصرف نہیں جب کلام عرب میں منصرف ہے وہاں اس پر کسرہ اور تنوین آتے ہیں تو اس کی مشاکلت ہوئی اس کے ساتھ اور وہ منصرف ہے تو اس کو بھی کیا پڑھیں گے منصرف تو بہرحال دونہ سکرانہ و ندمانین یوں پڑھیں گے اگرچہ ندمانہ بھی پڑھنے تو وہ پڑھنا بھی صحیح ہے بات سمجھ میں آگئی سارا حل ہو گیا اچھی طرح چلیے بس بھائی هذا هو المرام ماللہ علم بحقیقت الکلام